اور وہ دس یوہ جو یہ راجپوتھ سماج کے نام پر ایمیل اے ایم پی اور سانسد اور منتری شنتری بنتے ہیں ان کی ناک میں نکیل کسنے کا کام کریں اور اس کی سروعات ہوئی ہے کہ حسن علی چوہان نام کے ہیں جو آئی ایس آئی سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے راج اندر سنگھ جی نروکہ ہمارے ساتھ ہیں راج اندر جی آپ کے انٹرویو پہلے بھی ہم نے کافی لیا ہے لیکن پچھلے دنوں کئی اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوئی ہیں جن کے اوپر سماج کے لوگ بھی آپ سے کئی پرسن کرنا چاہتے ہیں اس لئے آج کے جو میرے پرسن ہوں گے وہ کچھ ایسے چپتے ہوں گے ہو سکتا آپ کو برا لگے آپ اکثر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جو کشتریہ سرنیم اپیو کرتی ہیں یعنی کشتریہ کل نام اپیو کرنے والی بھی بھیجاتیوں کو آپ ایک جازم کے اوپر بٹھائیں گے جسے آپ نے ایک سوا میں بولا اس لئے ان لوگوں نے ہم بھائی بھائیوں میں بھیجے ڈالا ہے اس گاہ میں تو جانے کتنے ہیں تو ایسے ہیں جن کا ٹائٹل چوہان ہے یا نہیں بتا مرشن رانگل راجپوت ہے نا اور چوہان ڈھاکروں میں بھی ہے چھنٹریوں میں بھی دوسری طرف ان دوروں میں بھی ہے اب ان کا باپ دادا تو یہ ایک ہی ہوگا نا پرسوی راج چوہان کے ہی تو گنسنیاں سارے کے سارے لیکن انہوں نے ایسی پھانٹ ڈالی ہے ہمارے بیچ میں اس میں ڈیوائیڈر لگا دیا ایسے ہی انہوں نے ہمارے بیچ میں یہ بڑی بیوار بھیجن کی کھین سکھی ہے آؤ ہم سب مل کے مانو اس بیوار میں ٹھوکر اور سب بھائی مل جائیں گلے مل جائیں تو اس سوا میں آپ نے ہندو جاتیوں کے ساتھ ساتھ کنمرٹیڈ مسلمانوں کو بھی بھائی مانتے ہوئے ایک کرنے کی باتیں کی لیکن پچھلی دنوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو اننگپور پرتیما پرکرن ہے یا یمناپار کے اوپر جو پرتیما پرکرن ہے اس کے اندر آپ ایک پکس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو میں کس راج اندر شنگ نروکہ سے بات کروں گا کہ جو جاتی ایک تاکی بات کرتا تھا یا پھر صرف اپنی جاتی کے پکس کے اندر کھڑا ہے دیکھئے آپ اسی راج اندر شنگ نروکہ سے بات کر رہے ہیں جو جاتی جہر اور جاتی نفرت کو شماپت کرنا چاہتا ہے جیشہ آپ نے کہا شطریہ سرنیم اور کل نام کو پریوک کرنے والی سمست جاتیوں کو ایک جازم پر بٹھا کر ان کے اندر شوہادر پیدا کرنے کی جو مئیم جو ازگرم کی مئیم تھی جس کو بھارت سوابیمان نام بھی دیا گیا تھا اسی راج اندر شنگ نروکہ سے اسی فاؤنڈر سے بات کر رہے ہیں رہی بات اس کی کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر آتے ہیں کہ میں راج پتوں کا نترد کرتا یا راج پتوں کا شات دکھائی دی رہا ہوں میں آپ سے نویدن کر دوں میرا آج سے نہیں جب سے میں نے ہوش نمالا ہے جتنے بھی کل نام اور سرنیم چھتریوں کے جتنی جاتیوں میں ہیں یا پنتھوں میں ہیں چاہے وہ آپ سناتن جاتیوں کی نہیں بلکہ مشلم اور شکوں میں بھی یادی وہ سرنیم ہیں تو میری اس پر اپنی ایک سوچ ہے کہ کہیں کہیں کسی ان کسی روپ میں یہ لوگ ایک دوسرے سے لنکڈ رہے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہے ہیں اور شنبھوتیں یہی چھتریوں کی جیت ویجے اور شکسس کی اصلی وجہ تھی اس لیے میں نے اجگرم کی استعاپنا میں یوگدان دیا اور یہی کارن ہے کہ ان سب جاتیوں کو ایک جاجم پر سرنیم کے سہارے کل نام کے سہارے میں ایک اطریت کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں جو تومر راجندر جی میں بیچ میں آپ کو ٹکوں گا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں ان سب کو ایک جاجم پر بٹھانا چاہتا ہوں لیکن آپ کا جو کرتے ہیں جس ڈنگ سے آپ پیچھے آپ نے یہ کام کی ہیں یہ دی مان لیجئے میں گوجر ہوتا تو میں تو آپ کو بالکل جاتی وادی سمجھتا دیکھئے یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے میرا سماج چھتری راجپوت سماج سے میں کٹ نہیں سکتا میرے سب بھائی ہیں اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ میرے سماج کے لوگ میرا بھائی نہیں ہیں میں شت کے شات نیائے کے ساتھ اور دھرم کے ساتھ رہتا ہوں آج جو آپ کو میں نظر آ رہا ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یادی میں گوجر ہوتا تو مجھے یہ برا لگتا اس سے میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک بھی پریس وارتہ ہو یا کوئی پبلک میری میٹنگ ہو یا میرا سپیچ ہو میں نے صدیب ہی یہ کہا ہے کہ گوجر جاتی ایک مہان جاتی ہے اور اس جاتی کے ہم پر اور ہمارے پوروجہوں پر کرج ہے اور اس کرج کو چکایا نہیں جا سکتا کیونکہ ان ماتاؤں کے پتروں سے جنہوں نے ہمارے لیے اپنے پتروں کا دودھ ہمارے پوروجہوں کو پلا دیا ہم کبھی اررن نہیں ہو سکتے تو یہ تو میں نے ہر فورم پر کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں تو گوجر جاتی کے آئیدی آپ وچار کر کے کہتے ہیں کہ ناراج ہوتے اور میں برا لگتا یہ صحیح بات نہیں ہے میرا گوجروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے کسی بھی جاتی سے کوئی لڑائی نہیں ہے رہی بات اس سمیں جو بات رکھی جا رہی ہے اس میں کوئی بھی اتیریک نہیں ہے جہاں تک بات ہے سمراتوں کی چاہے وہ سمرات مہیر بھوج پرتیار ہوں چاہے مہاراجہ ننگ پال تومر ہوں چاہے سمرات پرتیوی راج چوہان ہوں یا مہاراج بھوج پرمار ہوں یہ سب کے سب چھتری راجہ ہیں اور ان راجبنسوں سے نکلنے والے کل نام ایک جاتی میں نہیں کیول گوجر جاتی میں نہیں بلکہ یہاں تک کہ ہماری والمی کی جاتی مسلم میں بھی ہیں شک میں بھی ہیں جین میں بھی ہیں تو یہ جو کل نام ہیں ان کے آدھار پر پتر کے آدھار پر پتا کی جاتیاں تیہ نہیں ہوتی ہیں پتا کے آدھار پر پتر کو تو تیہ کیا جا سکتا ہے لیکن پتر کے آدھار پر پتا کی جاتیاں تیہ نہیں ہوتی ہیں مہا کعب ہیں جیسے پرتیوی راج مہا کعب ہے پرتیوی راج راسو ہے ہمیر مہا کعب ہے ان کے جو ادھرن دے کر یہ کہا جائے کہ وہاں پر گوجر لکھا ہوا ہے گوجر نریش لکھا ہوا ہے اس لیے ان کی جاتی گوجر ہے ایسا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان مہاکابیوں کے لے خک بہتی اچسرنی کے ودوان اور قویت کے تھے سائت کی دھارہ کے تھے کئی جگہ دیس کے نام کو راجہ کے نام سے جوڑا جاتا ہے آج بھی آدھی دنیا آپ کو بھگتپورا کہتی ہے مجھے بسیٹ کہتی ہے جبکہ بسیٹ ہمارا کل نہیں ہے بسیٹ ہمارا ٹھکانہ ہے بھگتپورا آپ کا ٹھکانہ ہے ایسے ہی یہ جو استان وچکچن ہیں وہاں کے راجاؤں کو اس کے نام سے جوڑا جاتا ہے یہ کارن ہے یہ بات ہماری سمجھانے کی بات ہے اور آج نہیں تو کل ان بھائیوں کو ہی سمجھ جائے گا نہیں راجندر جی جیسے میں بھی جو گوجروں کے بارے میں جانتا ہوں کہ گوجروں کا ایک بہت بڑا راجبتوں کے اوپر رینڈ رہا ہے گوجر ماتاؤں نے کئی راج کماروں کو پالا ہے اور ان کو ایک نام دیا گیا دھا بھائی اور ہمارے کشتر کے اندر بھی کئی دھا بھائی ہیں اور ان سے دھا بھائی یعنی دھائی بھائی دھائی کا جو بیٹا ہے وہ بھائی ہو گیا تو ان کو ایک اتنا بھائی شارہ تھا تو یہ اچانک سے راجبتوں کے اور گوجروں کے بیچ کے اندر یہ جو ہتھکنڈے جو آج کل چل رہے ہیں یہ جو ویباد چل رہے ہیں یہ ان کو آپ ان کی گہرائی کے اندر آپ کیا کارن مانتے ہیں دیکھیں وہ کارن تو میں ابھی آپ کو بتائی دوں گا اس سے پہلے میں ایک بار ہماری جو آپ نے دھا بھائیوں کا ذکر کیا ہے تو ان کو نمن کرنا چاہوں گا کہ یدھ جو کی ڈلی کے بادسا ریواری کے راو مطرشین اہیر اور بلوچ لوگوں کی سینہ سینکت سینہ کے وردھ راجبتوں کی سینہ جس میں کچھواؤں کی سینہ تھی جائپور کی سینہ تھی سیکھاواتی کی سینہ تھی اور جاٹ بھائیوں کی سینہ تھی اس سینکت سینہ کے ایک بہت بڑے سینہ پتی کا میں نام لینا چاہوں گا اور وہ تھے گیانی رام دھا بھائی انہوں نے اس میں نیترت کیا سویم بھی بیرگتی کو پرابت ہوئے اور ان کے پتروں سہیت بیرگتی کو پرابت ہوئے کہ آج ہم گیانی رام دھا بھائی کے اس کرج کو کوئی بھی کچھواؤں چکا سکتا ہے جس کو جائپور شیخہ واتی کی وجہ کہا جاتا ہے اس وجہ کو میں تو گیانی رام دھا بھائی کا اور دھا بھائی جاتی کا گوجر جاتی کا کتنا بڑا یوگدان ہے اب رہی بات اس کی آپ نے کہا کہ اچانک سے کیا ہو گیا کیونکہ جو چھتریے جاتی ہے اس چھتریے اور اس خاص طور سے راجپوتوں کے آخری سب سے بڑی درگ کی دیوار ہے یہ گوجر جاتی اس نے اپنے اوپر انیک کشت چھیل کر بھی ہمارے مہان پورویزوں کو بچایا ہے چاہے وہ دودھ سے بچایا ہو چاہے یدھ میں سائتہ کی گئی ہو بہت سے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ گوجر بھائیوں نے یدھ نہیں لڑے نہیں گوجر بھائیوں نے گیانی رام دھا بھائی تو نام ہے ایک چونکہ جو ہمیں یاد ہے انیک یدھ انیک جگہ لڑے ہیں سمرات پرثویرات چوہان کی سینہ میں ایک چاچگ مہر تھے جو بہت بڑے یدھا مانے جاتے تھے وہ چاچگ مہر کاکا کان چوہان کے دھا بھائی تھے کاکا کان چوہان سمرات پرثویرات چوہان کے کاکا اور وگرے راج چطورت اور سومیسر رائے جی کے چھوٹے بھائی تھے کاکا کان چوہان وہی ہیں جو پٹی بھاندہ کرتے تھے آنک پہ تاکہ وہ ان کے سامنے سمرات کے سامنے کوئی موچ پرداؤ نہ اب رہا کہ یہ سڑی انتر کیا ہے یہ سڑی انتر ہندو مسلم وڑا ان کا پرانا ہوتا جا رہا ہے اب ایک نئی چیز انہوں نے آپس میں جو مارشل قوم ہیں جو اجگرم کی جاتیاں ہیں ان جاتیوں کو ایک دوسرے کے ورد بھڑکانے کا کام شروع ہوا ہے اور اس کی شروعات ہوئی ہے ایک حسن علی چوہان نام کے ہیں جو آئی ایس آئی سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اور وہ یہاں بھارت آتے ہیں اور ہمارے گوجروں کی شبہ میں عتیتھی بن جاتے ہیں اور وہاں آ کر ایک نئی عبدہارنہ نئی سوچ اور ایک نئی پستک دے جاتے ہیں کہ صاحب گوجر ہی اصلی راجہ تھے اور جو باقی سارے راجپوت جات وغیرہ دوسری جاتیوں سب ان سے نکلی ہیں اور اس کا پرانام یہ ہوا کہ گرجر سمرات مہیر بھوج پرتیہار نام سے جب اس پرتیمائے لگی جس کو سب نے یہی سمجھا کہ گرجر دیش تک ان کا راج تھا اور گرجر پرتیہار ان کا کل کہلاتا ہے اس لیے یہ گرجر پرتیہار سمرات لکھا گیا ہے کسی نے کوئی بھی آپتی نہیں کی بلکہ چھتری راجنیتاؤں نے ان کی اُدھگھاٹن کیا ہے اور اس کو اب تک چلتا رہا یہ لیکن جب دو تین سال پہلے سمرات پرتیہار چوہان کو بھی یہ گرجر کہنے لگے اننگ پال جی کو بھی گرجر کہنے لگے تب اس بات کو دھیان میں آیا کہ یہ اس کو جاتی سے جوڑا گیا ہے تو وہ جو حسن علی چوہان پاکستان کا ہے اس نے ہمارے گرجر سوا کے کچھ لوگوں کو بھڑکایا گرجر جاتی اتنی بھولی جاتی ہے کہ اپنے گلت لوگوں کا بھی شات دینے لگتی ہے ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی فرید آباد میں پانچ اگست کو اچاری وکرم جی بڑے اچھی طریقے سے اپنی بات رکھ رہے تھے جو بھی ترک وہ دے رہے تھے لیکن اس بیچ ڈاکٹر سنیل کے بغل میں ایک دوسرا بیکتی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام لوگ موہیت گوجر بتاتے ہیں وہ اچانک کہتا ہے کہ جات ریجیمنٹ راجپوت ریجیمنٹ ختم ہونی چاہیے ڈس بینڈ ہونی چاہیے یہ کوئی گورو کا بھی شہر نہیں ہے اور ٹیبل کو تھوک کر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے انگریجوں کی سیوہ کی چلو میں مانتا ہوں راجپوتوں کے پرتی ان کے اندر اس تمہیں بھاو ایسا ہوگا لیکن ہمارے جات بھائیوں کے پرتی بھی انہوں نے اپنی سمیدنائیں نہیں رکھی اور جات راجپوت یعنی ان کی بھاو نائیں دیش کے برد دیش کی سیناؤں کے برد ہیں اور اس کا کسی نے بھی گوجر سبا والے نے اس کا برود نہیں کیا اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں اس پہ کیس درج نہیں کیا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری بھولی گوجر قوم ان لوگوں کے اس لئے اس کا سڑھی انتر تو حسن علی چوہان ہی ہے سڑھی انتر کا بیج تو جتنا جلدی اس بات کو دونوں قوم سمجھ لیں گی فائدہ رہے تو آپ اس سڑھی انتر کو سمجھانے کے لیے یا اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس سڑھی انتر سے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا یوزنہ ہے لیکن سب سے پیڑی بات تو یہ ہے کہ اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ آئی ہے مہر بھوج جی کو لے کر اننگ پال جی کو لے کر پرتفی راج جی کو لے کر یہ ان کے ونسج کسی بھی جاتی میں ہو سکتے ہیں نہ مجھے اس سے کوئی اعتراج ہے نہ کسی کو کوئی اعتراج ہو سکتا ہے لیکن سمرات مہر بھوج مہاراج اننگ پال سمرات پرتفی راج بھوج پرمار یہ کسی بھی جاتی کے کیسے ہو سکتے ہیں ان کی جاتی تو چھتریے ہے اور چھتریے ہی رہے گی جہاں تک راج پوت اور چھتریے کی بات ہے لوگ کہنے لگے ہیں کہ راج پوت کا تو نام ہی بعد میں آیا ہے دیکھیں پہلی بات تو ساتھوی سے لے کے باروی صدی راج پوتر کال کھنڈ ہے اس سے پہلے کا آپ کسی بھی ساستر کو دیکھیں گے راجن راجن کا ارتھ ہوتا ہے راجہ کی چیزیں راجہ کا چاہیں وہ پتر ہو راجہ کا کل ہو راجونس ہو راج کل ہو تو راجن شبد کا ارتھ بھی راج پوت ہی ہوتا ہے راجن راجن راج رشی راجس راج یہ سارے شبد چھتریوں کے پریائے بچی شبد کے روپ میں سبھی دھرم ساسطروں میں پریوکت ہوئے ہیں راج پتر کا ایک ارتھ راج کمار بھی ہوتا ہے جو راج کمار دوسرے ورن کا دوسری جاتی کا بھی ہو شکتا ہے کوئی آشترے کی بات نہیں ہے لیکن راج پتر جاتی کے روپ میں نشت روپ سے ساتھ بھی سبت کے بعد میں زیادہ پہچان بن گئی پھر بھی جاتی تو چھتریہ ہی ہے راج پتر تو اس کے لیے ایسا سبت ہے جو ہم نے بعد میں دھیرے دھیرے عرب آکرمن کاریوں کے چھتریہ ہی ہے اس کو نہیں بدلا جائے یہ بات جتنی جلدی سمجھ بیٹھ جائے گی سب اپنے بھائی ہیں اسی لئے میرا راج پتی یوہوں سے خاص طور سے نویدن ہے یہ گالی گلوچ اور گندے شبدوں کا پریوک بند کریں ہم کیسی باتیں کرتے ہیں اپنے پوروجوں کو ہی گالی دے رہے ہوتے ہیں یہ جو کئی کہتے ہیں رکھیل پتر ہیں یہ پتر ہیں وہ پتر ہیں اس کا مطلب ہمارے مہان پوروج رکھیل رکھتے تھے ایسی بات ہم سویکار کر رہے ہیں نہیں یہ سب ہی گلت ہے دوسری پتنی ہو شکتی ہے دو پتنی ہو شکتی ہیں تو کیا ہمارے پتہ کی دوسری پتنی کو ہم اتنی گندی نظر سے دیکھیں گے وہ ہمارے لئے مات آئی ہے اور اس کے پتر ہمارے بھائی ہی ہیں چاہیں وہ ہمارے سوتے لے بھائی ہوں چاہیں ایک ماہ والے ہوں اس لئے ان کے پرتی ایسی بھاؤنہ رکھنا گلت ہے اور جاتیوں میں یہ کلنام جو گئے ہیں کیول کوئی ایک کارن نہیں ہے انیک کارن ہے انیک بار جب ہم آرثی قیسطی سے قریب ہو جاتے ہیں اپنے سنسکاروں کا پالن نہیں کر پاتے تو اس جاتی کے status کو بھرقرار رکھنا سمبھو نہیں ہے آج بھی جو راج پریوار کے لوگ جن پرمپراؤں کا پالن کر پاتے ہیں چھوٹے ٹھکانے دار جن کو کر پاتے ہیں آم اور سادھرن رائز پوت ان کو نہیں کر پاتا ہے ہم سادھی بھوہاو میں بھی دیکھتے جی راج اندر جی میں نے آپ کو پوچھا تھا کی ان دون جاتیوں کے بیچ میں سوہرد کی کی یوزنہ ہے لیکن آپ نے اپنا پکس رکھنے والا باشن تو دے دیا لیکن آپ نے یوزنہ کیا ہے یا کیا کاری یوزنہ ہے اس کو کس طرے سے کریانیویت کریں گے وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہاں میں وہ بھی بتا رہا ہوں پکس رکھنا بھی اوش رکھ تھا یوزنہ یہ ہے کہ اب میں بہت جلد سبھی گاؤں کے آخری چھوڑ تک جانے کا پریاس کروں گا گاؤں گاؤں جاؤں گا اپنے شاتھیوں سہی تو اور اپنی یوزنہ کے ساتھ کی استیت تو بچاؤ ویراست بچاؤ دھروہر بچاؤ اور اس کے لیے ہر گاؤں میں دس دس تے ہیں ان کی ناک میں نکیل کسنے کا کام کریں کیونکہ یہ کوئی شاماجی وقتیوں کا کاری ہے شرکار کے اندر آپ ایمیلے ہیں منتری ہیں سانسد ہیں پھر آپ بولتے نہیں ہیں نکنشکوں کی طرح تالیاں بجاتے ہیں تو ہمارے دس دس یو آبی پریابت ہیں ان کی ناک نکیل کسنے کے لیے اور ان کو گیر نے کے لیے انہیں یہ سمجھانے کے لیے یاد آپ اپنی بات وہاں ہماری بات نہیں رکھیں گے اور دردتا سے نہیں رکھیں گے تو ہم آپ کو اتنا سادار روپ سے جینے نہیں دیں گے ٹھیک ہے وہ دس یو کوئی یود نہیں لڑیں کوئی ماریں گے نہیں پیٹیں گے نہیں لیکن آپ امانی تو کر سکتے ہیں تو یہ میری یوجنہ ہے جب یہ ترسکرت ہو کر وہاں اپنی بات کو رکھیں گے اور صحیح چیز سرکار دوارہ اسٹیبلس ہو جائے گی تب نشیط روپ سے ہمارے چاہیں گوجر بھائی ہوں چاہیں دوسرے سماج کے بھائی ہوں ان کو بھی وہ بات سمجھ بیٹھ جائے گی اور جب سب سامنے بیٹھ کر پھر سے بھائی بھائی کی طرح ساتھ رہیں رجل سنگ آپ نے کہا کہ ہر گاؤں میں آپ کے دس یوہ ہوں جو اس کاری یوہ لیکن آپ نے جس ڈنگ سے کہا کہ ایم ایم پیج کا بھی نام لیا تو اس کے اندر کیا آپ کے دوسرے گوجر بھائی جاڑ بھائی یا جو جاتیوں کے اندر جو نام اوپیو کرتے ہیں کیا وہ لوگ بھی سامل ہوں گے نہیں اس میں پہلے چرن میں راج پوت راج نیتہوں کا علاج کیا جائے گا وہ اس لیے ہے کہ ہمارے دس یوہ بھائی جا کر کسی گوجر بھائی کے خلاف پردرسن کرتے ہیں یا اس کو ترشکرت اور اپمانت کرتے ہیں تو جو گوجر سماج کا نیتہ ہے اس کے لیے وردان ثابت ہوگا اور گوجر سماج اس کے ساتھ لگ جائے گا اور وہ شیمپیتھی گین کرے گا اور اس سے ہمارا کام حل نہیں ہوگا بلکہ ہمارے ورد ہوگا اور وہ کوٹ میں بھی کیس درج کرے گا پولیس میں بھی کرے گا لیکن یہی کام جب وہ راج پوت نیتہ کے خلاف کریں گے راج پوت پچے گا کہ وہ اس پر کام کرے اور کام کر کے اس بات کو حل کر لیکن جو گوجر نیتہ ہیں تو ان کے اوپر بھی گوجر یوہوں کی ٹیم بھی ہونی چیئے آج کے اس سمیہ میں یہ کہ گوجر یوہ میرے ساتھ ساتھ آ جائیں گے تو مجھے ابھی اتنا جلدی سنبھو نہیں لگتا ہے جب انہیں لگے گا کہ میں شرط پر ہوں اور میں نیائے کی بات کر رہا ہوں تب وہ ساتھ آئیں گے اور جب وہ ساتھ آئیں گے تو ان سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ راج پوت نیتہوں کا گھراؤ کریں پھر دونوں سمادھوں میں سامنجس ہو جائے پھر مل کر چاہے وہ گوجر نیتہ ہو چاہے راج پوت نیتہ ہو راج نیتہ وں یہ یہ تو سمیں بتائے گا اور سمیں کے گرب میں سب کچھ ہے تو جڑے رہے ہمارے ساتھ ہم پھر اسی طرح کی شکشت کو آپ کے سامنے روگ روک رائیں گے دھنی بات